موسیقی 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 شریر میرا آکڑا ڈاکٹر نے آگے نہ جھکنے کی سلاح دی ہے اب میں کسی کے آگے نہیں جھک سکتی مہلائیں اپنے جیون میں آگے آگے اور بہت آگے بڑھنا چاہتی ہیں لیکن جب سوال آتا ہے عمر کا تو کاؤنٹ ڈاؤن کرتی ہیں کبھی anti-aging cream تو کبھی anti-wrinkle cream موپر ملتی ہیں عمر کا بڑھنا کوئی گلتی ہے ایسے ایک پریاس میں نے کیا دیکھئے کیا حشر ہوا کہ میں نے اپنا پچاسوہ جنم دن جان بوچ کر پچپن کی آئیوں میں منایا میں نے اپنا پچاسوہ جنم دن جان بوچ کر پچپن کی آئیوں میں منایا عمر چھپا کر مزا تو بہت آیا پر لوگوں نے تب میرا دل دکھایا جب کھا کر کےک اور مٹھائی مجھے دینے لگے ساٹھویں جنم دن کی بڑھائی بہ 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 چاہ بات ہے کرکٹ ایک ایسی ٹیم ہے جو رن بناتی ہے لیکن دیش میں ایک ایسی ٹیم بھی ہے جو دھن بناتی ہے میں آپ کا اُس ٹیم سے پریچے کراتی ہوں کہ پراشین گرنثوں میں ایسا وہ لیک ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے اور بے دھڑک ہو کر جیتے تھے پر یہ کلیوک بھی کچھ کم نہیں آج کا انسان شیر اور بکری سے کم نہیں بیڑی اور لومڑی سے کم نہیں اسی لیے تھانے دار اور چور ساتھ ساتھ جیتے ہیں پانی کی کمی ہے اس لیے رم پیتے ہیں آج کے سماج کی یہی تو کریم ہے نیتا پولیس اور مافیا کی ٹیم ہے تینوں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور پنچن سر میں گا رہے ہیں کہ ملے سر میرا تمہارا تو کچھ بھی بگڑ نہیں سکتا ہمارا کچھ بھی بگڑ نہیں سکتا ہمارا ساتھی ہمارے پورانک پاتر آج بھی زندہ ہیں میں رام کرشن یا بدھ کی بات نہیں کر رہی میں اس پاتر کی بات کر رہی ہوں جس کے ایک بار ناک کٹی تھی تو میں کہتی ہوں کہ سورپن کھا کی ناک ایک ہی بار کٹی سورپن کھا کی ناک ایک ہی بار کٹی رہے تل ملا گئی آکروش میں آ گئی رامن کو جھوٹا سچا بھیڑایا اور سیتا پھرن کے لیے اکسایا پر آج کل تو پر آج کل تو ہر اگلے کی آج کل تو ہر اگلے کی ناک کٹتی ہے اور ہر اگلے دن بڑھتی ہے جو پہلے سے بھی ادھک لمبی ہوتی ہے بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کو کہنے میں سنکوچ کر جاتے ہیں لیکن ہماری جوان پھسل جاتی ہے اور ہمارے جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ موں سے نکل جاتا ہے تو ایسی یہ گھٹنا کا ذکر کر رہی ہوں کہ ہمارے ایک دور کے ہمارے بہت دور کے قروع رشتے دار جو کرتے تھے سب کے ساتھ درویوار جو سب سے جھگڑتے تھے بہت اکڑتے تھے پڑے جب بہت بیمار تو انہیں دیکھنے ہم پہنچے ہسپتال ان سے مل کر سانتونا دے کر ان سے مل کر سانتونا دے کر انہیں شیگر سوست ہونے کی شب کامنا دینی چاہی پر ہمارے موہ میں ہی اٹک گیا گیٹ ویل سون ہمارے موہ سے نکل گیا گیٹ ہیل سون کیا کریں جوان ہمارے فسل گئی اور دل کے بات موہ سے یہ کریں ہم اپنے بجرگوں کو اکثر بھولتے جا رہے ہیں لیکن میں یاد کراتی ہوں نانی کو کہ نانی کی یہ دلی تمنا تھی نانی کی یہ دلی تمنا تھی کہ اپنے اکلوتے دو ہیتے کا ویوہ دیکھ کر ہی پر لوگ سے دھاریں لیکن یمدود مہودے دو مہاپورو پدھارے نانی کو لے گئے ساتھ دیکھ نہیں سکیں دوہیتے کی بارات نانی کی یاد میں دوہیتہ بہت رویا رہا بہت دل کھویا کھویا اس کی نانی تھی ہی بہت بھلی اس کی شادی کے سمیں ان کی کمی بہت کھلی دوہیتے کی جس دن سے شادی ہوئی دوہیتے کی جوان پر تو صرف نانی کی ہی بار آتی تھی اور جس روز سے اس کی شادی ہوئی اس کو ہر روز نانی یاد آتی تھی میرا مہاورہ آت تک پہنچ گیا تو ایک بار زور درت آگیاں بنا خانہ راجستان میں کہتے ہیں کہ خانہ بنتے سمیں اگر کوئی مہمان آیا تو کہتے ہیں مہمان آیا خانہ بن گیا برطن مجھ گئے تب کوئی آیا تو کہتے ہیں مہمان آ پڑا اور خانہ کھا لیا برطن بھی مجھ گئے اور سونے کی تیاری ہوئے اور تب گھر کی گھنٹی بجی تو کہتے ہیں مہمان آ مرا لیکن دو مطر کبھی بھی کسی بھی سمیں اگر آپس میں ملتے ہیں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے ایسے ہی مطروں کی بات ساپ کو جوڑتی ہو کہ گاں کے دو مطر بہت دنوں بعد شہر میں ملے کئی کئی باہر ایک دوسرے سے گلے ملے دونوں کے ہردے سمن کھلے باتوں کی چل پڑے لمبے سلسلے کیے آپس میں شکوے اور گلے پھر جیون یاپن اور ویوہ کے پرشن پر آئے بچپن کی گرت سے باہر آئے تب ایک مطر نے بھرتے ہوئے آہ دوسرے سے کہا کیا نہیں تم نے ابھی تک ویوہ تو وہاں بولا ہوگا تبھی جب بھاگے میں ہوئے ویوہ کی تیتھی ٹال سکے نہ کوئے ارے جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے ساتھیوں پیسہ جیون میں دیتا ہے سکھ سوویدھا اور آرام لیکن جینا بھی دوبھر جینا بھی کرتا ہے دوبھر اور حرام میری قویتہ سمجھتے تھے اسی پیسے کے نام کہ جو کھریدتا ہے گواہ اور کھریدتا ہے وکیل انصاف کے سینے میں ٹھوک دیتا ہے کیل آج ہم کرتے ہیں اس کا بخان جو کہلاتا ہے کلیوگ میں سب سے مہان جس کی وجہ سے انسان انسان میں بھید ہے اور جس کے قارن ایک کی کمیچ دوسرے سے سفید ہے پر مجھے کھید ہے کہ میں نہیں دے رہی کسی سابون کے وگیاپن کی سوگات میں تو کر رہی ہوں اس کی بات جو بتلاتا ہے سب کی حقات جو سمردھی کا چن ہے ایک دم بھن ہے جس کے بینا سب کا من کھن ہے وہ پیسے کا جن ہے وہ پیسے کا جن ہے اس کے بینا سب کی حالت ہو جاتی ہے پست اسی لئے کہتے ہیں یہ چیز بڑی ہے پست اسی سے ہے خوشی اسی سے اومنگ یہی کراتا ہے بھائی بھائی میں جنگ سچ ہے سچ ہے سب پوچھیں گے آپ کیسے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یہی ہے جمانے کا دستور اس کے بینا اپنے بھی ہو جاتے ہیں مون اور اشارے سے کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں کون اس کو پانے کے لئے کوئی کرتا کالا دھندھا کوئی مانگتا ہے بھیک سڑک پر بن کر اندھا پر جو بھی ہو یہ پیسہ بہت گجب ہے اور یہ پربو بہت عجب ہے خالی ہاتھ بھیجتا ہے خالی ہاتھ بلاتا ہے جیون بھر پیسے کے لئے رولاتا ہے کبھی ہتیا تو کبھی چوری کراتا ہے پھر اس کے دربار بھی نہ چیک چلتا ہے نہ چلتا ہے کیش چاہے وہاں جائیں امیتاب سلمان یا ایش پر پھر بھی اگر آپ کرنا چاہیں ایش تو کچھ نیکیاں ساتھ لے کر جائیں اچھے کرموں کا کھاتا کھلوائیں اسی کے مطابق ہوگا وہاں انصاف کہ اگلے جنم میں آپ انسان بنیں گے یا بنیں گے سان سوالد کا دوار کھٹ کھٹائیں گے یا نرک کے دوار پر لڑ کھڑائیں گے پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ کی آخر کب تک رٹ لگائیں گے کب تک رٹ لگائیں گے ایک بجرگوں کی قویتہ سے آپ کو جوڑتی ہوں کہتے ہیں بجرگ ہوتے ہیں گھر کے گھر کے درگ لیکن آج کل بجرگوں کا اپمان اور ترسکار ہونے لگا ہے اسی بھاو سے جوڑی ایک قویتہ ہے کہ نشچل بھاو سے ایک وردہ نے دوسری وردہ سے کہا آخر کیا بات ہے تمہارے تو بہت تھاٹ ہیں تمہارا بیٹا تم کو نت نئی گاڑی میں گھومانے لے جاتا ہے اور تمہاری پرتشتہ میں چار چاند لگاتا ہے تب پہلی بھردہ نے کہا ہاں بھردہ نے کہا کبھی اس کا بڑا بیٹا اس کو چھوٹے پتر کے یہاں چھوڑ آتا ہے اور کبھی چھوٹا بڑے کے یہاں اسے گھومنا گھومانا سمجھو یا پھر رکھنا چھوڑنا یہ شردہ ہے تمہاری بھردہ وستہ کی یہی تو دشاہ ہے ہماری چاہ کر بھی وہ چھپا نہ پائی اپنے آنکھیں گیلی اور گھومنے کا رہش سے کھولتے ہوئے بولی کہ ایک بیٹے کے یہاں جب ہوتی ہے کاؤکٹیل پارٹی ایک بیٹے کے یہاں جب ہوتی ہے کاؤکٹیل پارٹی یا کوئی آیوجن اتھوہ مہمانوں کے آنے کا ہوتا ہے پریوجن اتھوہ اس سے اوب کر جب ہو جاتے ہیں تنگ تو کس کر اس پر تانے اور ویانگ ایک اسے سادر لابتکتا ہے دوسرے کے گھر اور اسی بھاو سے دوسرا اسے رکھتا ہے اپنے گھر تب ہے بولی کہ اسی سندر کے کارن دیکھتی ہو اور میری پرتشتہ کا جھوٹا انمان لگاتے ہو تب پہلی وردہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے ہاں یہ ہے سچ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جیون شیلی سے میل نہیں کھاتے ہیں ان کے کسی کام نہیں آتے ہیں ان کی بادہ بن جاتے ہیں اسی لئے وہ ہم سے گھبراتے ہیں اور بوجھ سمجھ کر کبھی ادھر کبھی ادھر سادر پٹک آتے ہیں نہ جانے ہم کتنے سمیں نہ جانے ہم کتنے سمیں اور کھدیڑے جائیں گے تب کہیں بھگوان کے دھر جائیں گے تب کہیں بھگوان کے دھر جائیں گے